اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس کی سورس ہوتے ہیں انرڈی کے انرڈی سب سے زیادہ جو ہے ہمیں ریڈیلی اویلیبی ہوتی ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس ہی ہوتی ہے اب کچھ بکس میں یہ 3.9 کلو کیلریز ہے کچھ بکس میں یہ 4.1 کلو کیلریز ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں ویلیوز کو یاد رکھیں ٹھیک ہے آپ کی جو جی ایسی کی بک ہے گوڑی رائنس کی اس میں یہ 3.9 لکھا ہے جبکہ میں نے 4.1 بڑھا ہے اپنی ایم بی بیس کی بکس میں تو آپ کے دیکھ لیچے کا مہام پر زیادہ ایکیوریٹ 4.1 ہے اچھا کاربو ہائیڈریٹس تین چیزوں سے بنی ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن ٹھیک ہے اس کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو ریشو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 ریشو 1 ہوتا ہے ایک آکسیجن ہوگی اور دو ہائیڈروجن ہوں گی کاربو ہائیڈریٹس جو ہے وہ ورڈ جو نکلا ہے وہ ہمارے پاس کاربن اور ہائیڈروجن سے ہی نکلا ہے تو اس لیے کاربو ہائیڈریٹس اور ان کو ہم سیکرائیٹس بھی کہتے ہیں سیکرائیٹس کا مطلب ہوتا ہے سیکرون سیکرون مطلب شگر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا فارمولا جو جرنل فارمولا ہوتا ہے وہ یہ ہے C F H 2 O N اب M اس میں جو ہے وہ نمبر آف کاربن مولیکلس ہے N جو ہے وہ نمبر آف واتر مولیکلس ہے اب یہ جو نمبر ہیں نا یہ ویری کرتے رہتے ہیں ہر اس کی گلاس میں صحیح ہے اور یہ ایک دوسرے سے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں C M جو ہے وہ N سے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوگا نمبر آف کاربن مولیکلس جو ہے وہ واتر مولیکلس سے ڈیفرنٹ ہوں گے جس طرح ہر چیز کا ایک یونٹ ہے فنڈامنٹل پروٹینز کا امائنو ایسٹ تھا چھیک ہے اس کے علاوہ انیوگلیک ایسٹ میں جو ہے وہ دیگے نہیں پایا جاتا ہے فیٹس کا جو ہے وہ فیٹی ایسٹ اور کلیسرولز جو تھے وہ تھا چھیک ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس بیسک یونٹ ہے وہ ہمارے پاس گلوکوز ہے چھیک ہے گلوکوز ملتے ہیں پھر یہ الگ الگ قسم کے کاربوائیڈریٹس بناتے ہیں کاربوائیڈریٹ میں میں نے جو ہے وہ دو کلالسیفکیشن دو اس میں جو آئی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کامپلیکس کاربوائیڈریٹ جس کے اندر دس سے زیادہ مولیٹوڈ ہوں گے ان کو ہم پولیسکرائیڈی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سمپل کاربوائیڈریٹ سمپل کاربوائیڈریٹ کی دو میل پرز کلالس کے ایک مونا سکرائیڈریٹ ہے ایک پولیسکرائیڈ crises اب مونا سکرائیڈ جو ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ وہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں مونو سیکرائٹس جس میں ایک مولیکل پایا جاتا ہے گلوکوز جیسا صحیح گلوکوز کا ایک مولیکل پایا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس اولیگو سیکرائٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دو سے دس مولیکلز پایا جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے اور دس سے اگر اوپر ہوگا تو کمپلیکس میں چلا جائے گا وہ پھر پولی سیکرائٹس ہوں گے اب سب سے پہلے دیکھیں مونو سیکرائٹس مونو سیکرائٹس کچھ ہے سمپل شگر بھی کہتے ہیں ان کو ہم فردر ہائیڈرولائز نہیں کر سکتے ان کو ہم کبھی بھی فردر ہائیڈرولائز نہیں کر سکتے اس سے زیادہ اس کی سمپل فارم نہیں ہو سکتی اس کے فارمولا میں جو یہ والا جو N ہے یہ اس M کے برابر ہوگا N اور M دونوں برابر ہوتے ہیں اس لیے N دونوں جگہ پہ N لکھا ہے ٹھیک ہے جتنے کاربن ہوں گے اتنے ہیڈرولائز کے مولیگیوز اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اس کے بعد آ ساتے ہیں اس کی اگزامپل کے اوپر اس کی اگزامپل میں سب سے بڑی جو مین اگزامپل ہے وہ تو گلوکوز کی ہے گلوکوز جو ہے وہ ایمیجیٹ سورس ہوتا ہے انرجی کا سیل کی ریسپریشن کے لیے بھی اور یہ ہمارے پاس بلڈ میں پائے جانے والی شگر ہوتی ہے اس کے بعد گلوک گیلیکٹوز جو ہے وہ ہے گیلیکٹوز وہ شگر ہے جو ہمیں ملک سے حاصل ہوتی ہے اور یوگرٹ یوگرٹ بھی زیارے ملک کی پروڈک ہے تو گیلیکٹوز کہاں پائے جاتا ہے ملک یا یوگرٹ میں گلوکوز کہاں پائے جاتا ہے یہ دیفرنٹ دیفرنٹ فوٹ سے ہمیں ملتا ہے اور اس کا زیادہ ساتھ یہ ایبنگن کماؤک میں جو بلیکٹ کے اندر جو پائے جاتے ہیں ہمیشہ گلوکوز ہی ہوتی ہے فریکٹوز وہ شگر ہے جو ہمیں فروٹ سے اور ہنی سے ملتی ہے اس کو ہم فریکٹوز کہتے ہیں اس کے بعد جو مونو سیکرائیڈز ہیں وہ جو ہے ان کی جویزن ہوئی ہوتی ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس ٹرائیوز پہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ اینڈ جو ہے وہ تری کے برابر ہوگا وہ ٹرائیوز ہوگا جہاں پہ اینڈ جو ہے وہ فور کے برابر ہوگا وہ ٹرائٹروز ہوگا پھر N5 کے برابر ہو تو پینٹوز N6 کے برابر ہو تو ہیکزوز اور N7 کے برابر ہو تو ہیپٹوز تو یہ سپیسز کے اوپر ان کی ڈیویجن ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے جو ہے دوسری جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے اولیگو سیکرائٹ کی اولیگو سیکرائٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کتنے ہیں کاربن کے مولیکیوز دو سے دس تو اس میں دو مونو سیکرائٹ جو ہے وہ بیسیکلی لنک ہوتے ہیں مونو سیکرائٹس یہ آپس میں لنک ہوئے ہوتے ہیں کس لنکڑار کی تروں گلائیکو سائیڈ لنکڑیج جو ہے ان کے اندر پاہ جاتی ہے امینو ایسٹس کون سے جوائن ہوئی تھے پیپٹائیڈ بونڈ ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ لنکڑیج ہوتی ہے اس کو ہم گلائیکو سائیڈ لنکڑیج کہتے ہیں اس کے تروں مونو سیکرائٹس بناتے ہیں اب موجو سیکرائٹس کی دو کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دو مولیکیولز والی اور دوسری ہوتی ہے تین سے دس والی دو مولیکیولز کو ہم ہمیشہ ڈائیس ایکرائٹ کہیں گے جس میں دو مولیکیولز جوائن ہو کے جو ہے وہ ایک مولیکیول بنایا اس کو ڈائیس ایکرائٹ کہیں گے اور باقی جو اگر زیادہ مولیکیولز کمبائن ہوئے ہیں تو پھر ان کے نمبر آف مولیکیولز پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر تین مولیکیولز ہیں تو ٹرائے اگر چار ہیں تو ٹیٹرا پانچ ہے تو پینٹا سکس ہے تو ہیکزا سیون ہے تو ہپٹا تو اس طرح سے جو ہے بیسیکلی اس کے اندر ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہیں دیفرنٹ دیفرنٹ طرح کے اولیگو سیکرائٹس اس کا فارمولا ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس پی اب این جو ہے وہی نمبر آف ہمارے پاس کاربن ہے چی کے اس میں سے ہم مائنس کریں گے پی کو اب پی ہمارے پاس کیا ہے پی ہمارے پاس یہ ہے کہ پی جو ہے جیسے اگر پی ون ہے تو پھر جائے سیکرائٹ اگر پی جو ہے وہ ٹو ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں ترائے سیکرائٹ اگر پی ٹری آئے گا تو ٹریٹرہ سیکرائٹ ٹھیک ہے تو این مائنس پی کو مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس کا آ جائے گا جو بھی ہم لوگ جو بھی ہمارا جو ہے وہ اولیگو سیکرائٹ ہے اس کا فارمولا نکل آئے گا اس میں سے اگزامبل ہمارے پاس اس میں تین آتی ہیں this is very important کہ سکروز میں کونسی دو چیزیں ملی ہوئی ہیں گلوکوز میں جو ہے وہ کونسی دو چیزیں ملی ہوئی ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ مالدوز میں کونسی دو چیزیں ملی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سکروز میں دیکھتے ہیں سکروز کے اندر جو ہے وہ گلوکوز ہمارے پاس پائے جاتا ہے اور دوسری جو ہمارے پاس پائے جاتا ہے وہ فرکٹوز پائے جاتا ہے سکروز کے اندر دو چیزیں ہیں نمبر ون گلوکوز اور نمبر ٹو فرکٹوز ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس لیکٹوز آ جاتا ہے لیکٹوز کو ہم جو ہے وہ ملک شگر بھی کہتے ہیں سکروز جو ہماری پاس جو چینی استعمال ہوتی ہے نا جو ہم چائے میں بھی پیتے ہیں یہ وہ کیبل شگر ہے ٹھیک ہے لیکٹوز ہمارے پاس ملک میں پائی جاتی ہے ملک میں گلوکوز بھی ہوتا ہے اس میں لیکٹوز میں گلوکوز بھی ہوتا ہے گیلکوز بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکٹوز کے اندر مائلٹوز جو ہے کونسی شوگر ہے یہ جو وہ مائلٹ شوگر ہوتی ہے صحیح یہ سچارچ کی دیجیسٹن جو ہے سچارچ جو دیجیسٹ ہوتا ہے سچارچ is itself a complex carbohydrate ٹھیک ہے سچارچ جو ہے وہ بیسیکلی پولی سیکرائٹ کی ٹائپ ہے یہ جب ہمارے پاس دیجیسٹ ہوتا ہے سمپلر فارم میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ کیا بناتا ہے یہ ہمارے پاس مائلٹوز بناتا ہے چیخ ہے اس سماریٹوز کے اندر جو ہے وہ دو گلیوکوس ملے وے ہوتیں چلی کہ تو گلیوکوس پلس گلیوکوس کیا بنائے گا مائلٹوز گلیوکوس پلس گی لیکٹوز کیا بنائے گا لیکٹوز گلیوکوس پلیس فرکٹوز کیا بنائے گا سکروز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے؛ ہے کہ کون کیا بنا رہے ہیں اس کے بعد آجائے پولی سیکرائٹس کے اوپر پولی سیکرائٹس وہ والے کمپاؤنڈ ہیں جس کے اندر جو ہے دس سے زیادہ مونو سیکرائٹس موجود ہیں ٹھیک ہے پھر دس سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں بیسک فارمولا اس کا یہ ہے سی سکس ایچ ٹین او فائی اس کے آگے این اب این ون کے برابر ہوگا تو مطلب تین مولیکیوز ہیں این ٹو کے برابر ہوگا تو مطلب کیوں ان کی مولیکیوز ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے آگے پھر پروسیڈ ہوتے جاتے ہیں اس کے اندر ہومو ہومو پولی سیکرائٹس کیا ہوتے ہیں جو اگر ایک ہی طرح کے اگر ایک ہی طرح کے ہمارے پاس مونو سیکرائٹس مل کے جو ہے کوئی ایک بنائے ہمارے پاس پولی سیکرائٹس سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہوں تو پھر ہم لوگ انہیں کیا کہیں گے ہم انہیں کہیں گے ہومو پولی سیکرائٹس اگر گفرنٹ طرح کے مونو سیکرائیڈز مل کے ایک پولی سیکرائیڈز بنائیں الگ الگ طرح کے اس میں جو ہیں وہ مولیکیوز ہوں تو پھر ہم لوگوں سے کہیں گے ہیٹرو پولی سیکرائیڈ ہومو پولی سیکرائیڈ کی سب سے اچھی اگزامپل سٹارچ ہے سٹارچ ہے وہ پلانٹس میں ہوتا ہے گلائیکوجن اینیملز میں ہوتا ہے سیلیلوز اور پیککن آپ کو پتہ ہے پلانٹس کی جو سیل وال ہے وہ اسی سے بنی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیٹرو پولی سیکرائیڈ ہے اس میں سب سے اچھی اگزامپل ہائیلورانک ایسڈ ہے اور پونڈرائیڈ کی اگزامپل ہے صحیح ہے یہ ہماری جو ہے وہ اس میں بونس کے جو ہمارے پاس تینڈنس وغیرہ ہوتے ہیں بونس میں ان میں پائی جاتی ہیں چھیک ہے جوائنس وغیرہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد فنکشنز کیا ہوتے ہیں کاربو آئیڈریٹ کے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ سب سے زیادہ جو انرجی میں ملتی ہے وہ یہی سے ملتی ہے چیپ سورس او اینرجی ہے گلوکوز جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے وہی پھر ایکی پی بنانے میں ہیلپ کرتا ہے گلوکوز جو ہے وہ انیملز میں اسٹور ہو تو کس فارم میں اسٹور ہوتا ہے گلائیکو جن کی فارم میں اور اگر پلانٹس میں کوئی گلوکوز اسٹور کرتے ہیں پلانٹس بھی گلوکوز اسٹور کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو جب فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہو تو اس کو یوز کر سکے اور پلانک کے اندر جو گلوکوز سٹور ہوتا ہے وہ اس چارج کی فارم میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے یہ نروس ٹیشو کی ریگولیشن میں ہیلپ کرتے ہیں نروس ٹیشو جو ہوتا ہے جو نیورون ہوتا ہے وہ صرف گلوکوز ہی استعمال کر سکتا ہے اور کوئی فارم استعمال نہیں کرتا تو یہ برین کے لیے بھی انرجی سورس ہے یہ جو ہے لپٹس کے ساتھ اور پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوکہ نئے مولیکیوز بناتے ہیں جن کو گلائیکو لپٹ اور گلائیکو پروٹین کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری ہماری سرفس انٹیجن بھی ہوتے ہیں اور وہ سرفس انٹیجن کیا کرتے ہیں ہم بسکلی وہ اس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں جو بطلب سرفس انٹیجن ایز ایمیونٹی کے طور پر کام کرتا ہے باہر سے کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے ویٹ کرے اگر ہماری باڈی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ جو ہے بسکلی اسکن کے اوپر ہی موجود انٹیجن ہوتے ہیں جو ان کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو انٹی باڈیز کو بتا دیں تو پھر انٹی باڈیز ان کے اگینس ریائٹ کر کے ان کو باڈی سے ریموف ہو لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ سرفس ریسیپٹر مولیکیوز وائٹیمن اور انٹی باڈیز کے اندر بھی جو ہے یہ کام ہوتا ہے ان کا دے فارم سٹرکچرل انٹ پریٹیکٹیف کمپوننٹ سچ از پلانٹ سیل وال میں نے آپ کو بتایا نا سیلیوڈوز اور پیکٹین جو ہے وہ ہمارے پاس ہومو پولیس اگرائیز میں جو اگزامپل موجود تھی یہ پلانٹ کی سیل وال بنا رہی ہے اور سیل وال سے پھر پلانٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ اوریل کی مکھی تو ان کا کام پروٹیکشن میں بھی آ گیا اس کے بعد ہے پارٹیسپیٹ آن بائیلوجیکل ٹرانسپورٹ سیل کمیونیکیشن این ایکٹیویشن آف گروت فیکٹر ان کا کام سیل تو سیل کمیونیکیشن میں بھی ہوتا ہے ایک سیل سے دوسری سیل تک میسج کو پہنچانا لے کر جانا لے کر آنا اس میں بھی اس کا کام ہوتا ہے اور گروت فیکٹرز کو ایکٹیویٹ بھی کرواتا ہے جس کی وجہ سے پھر گروت ہوتی ہے کسی بھی بوڈی گے آرگن کی یہ فائبر میں رچ ہوتے ہیں اور کانسٹیپیشن سے پریونٹ کی ہوتے ہیں سیللوز ہم پلانٹس لیتے ہیں ہم سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں اس کے اندازہ سیللوز اپیٹنگ ڈیجیسٹ ہو نہیں ہوتا تو وہ بسکلی ایز فائبر کام کرتا ہے اور پھر وہ ہمیں کانسٹیپیشن سے بچاتا ہے جو فیسز ہوتے ہیں ان کا رف فیچ بڑھاتا ہے اور پھر اس طرح سے وہ ایزیل ایک سپیل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام جو ہے ایز فائبر بھی ہے ایز جو ہے وہ سورس آف اینرڈی بھی ہے ایز پروٹیکٹیو لیئر بھی ہے ان کا کام جو ہے ریگولیشن میں بھی ہے نروس یشیو کی سیل تو سیل کمیونیکیشن میں بھی ہے ان کا کام جو ہے وہ کچھ جو ہے سرفس ہنٹی جن وائٹمیس و میرلز کی بنانے میں بھی اس کا کام ہے بہت سارے کامکار بارلز ہیں سورس کیا کیا ہیں ہنی فروٹ سیریلز جتنے بھی چاول ڈالے یہ وہ جتنے بھی ہم کھاتے ہیں دالوں کے اندر تو نہیں ہوتا اتنا چاول آٹا صحیح ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی جتنے بھی طرح کے آٹے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے اس کے علاوہ ہم جو اوپس لیتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے فروٹس کے اندر ہوتے ہیں ہنی پاسٹا ٹھیک ہے شوگر کین کرنا ٹھیک ہے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں شوگر ٹیبل شوگر جو ہماری وہ ہمارے پاس سکروز ہے فوس کے اندر ہمارے پاس کاربز ہیں بیڈ کے اندر ہمارے پاس کاربز ہیں پوٹیٹو اس میں تقریباً ہر چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کاربوائیڈریٹ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو that was about all about today's lecture اب ہمارا جو نیکس لیکچر ہے وہ پسی کے لئے کچھ ٹاپکس ہیں جو ہمارے رہے گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو کامل کریں گے